پنجاب میں سموک سے زیادہ متاثر لہور، گوجہ والا، ملتان، سرگودہ، فیصلہ باد اور ساہیوال ڈیویجن میں لوگ ڈاؤن لہور کی مال روڈ ٹرافک کے لیے بند صرف سائیکل یا پیدل سفر کی اجازت مختلف ازلہ میں کہیں احکامات کی پاوندی، کہیں خلاف ورزی فیصلہ باد میں زلع انتظامیہ نے مختلف علاقوں میں دکانیں بند کروا دی تاجروں کا گھنٹہ گھر چوک پر احتجاج اسسسٹن کمیشن نے خبردار کیا ہے کہ دکانیں کھولنے والے دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی سموک پر قابو پانے کی کوششوں کے باوجود لہور آج بھی آلودہ شہروں میں سر فہرست ہے کراچی میں گیارہ افراد کی موت کا باعث بننے والی شاپنگ مال کی آکم قدمہ مال کی انتظامیہ بلڈر نقشہ پاس کرنے والوں کے الیکٹرک فائل برگیڈ اور دیگر کے خلاف درج سرکار کی مدعیت میں درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ امارت کا نقشہ غیر قانونی طریقے سے پاس کیا گیا امارت میں آگ بھجانے کے آلات اور امرجنسی اخراج نہیں تھا کے الیکٹرک اور فائل برگیڈ نے ناکس مٹیریل کے باوجود این او سی جاری کیا مجربانہ غفلت کی شباہ امارت میں آگ شاد سرکت کی وجہ سے لگی مقدمے میں قتل، بلسبہ، پلاپرباہی اور نقصان وسانی کی دفعات شامل تھرپارکر کے مختلف علاقوں میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش اور یالہ باری سڑکوں پر سفیدی چھا گئی چھاچروں میں آسمانی بجلی گرنے سے باپ بیٹا جام بھاک ہو گئے سوہ سے زیادہ بھیڑ بکڑیاں بھی مر گئیں کراچی میں مطلع جزوی عبارالوت، شام یا رات میں موند آبادین کا امکان آج سے سردی کے شدد بڑھنے کے پیش گوئی بدین، تھٹا، میرپور خاص، سانگھڑ اور شہید بینظیر آباد میں بھی بارش متوقع القادر فٹروس پاپرٹی اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں نیپ کی اڈیالہ جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی سے دھائی گھنٹے تک تفتیش زرائقہ کہنا ہے نیپ ٹیم چیئرمن سے پندرہ نویمبر سے مسلسل تفتیش کر رہی ہے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرٹ کامجاوید باجوہ اور لیفٹینین جنرل ریٹائرٹ فیض حمید کے خلاف اندراج مقدمہ کے سامات کے لیے مقرر کیے جانے کے بعد فہرس سے نکال دی گئی ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کے کیس پر سامات 28 نویمبر کو ہونی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آمیر فاروق نے ابتدائی سامات کے بعد فریقین کو نوٹسز جاری کیے تھے سامات سے تین دن قبل جواب اور اپنے دفعہ میں دساوزات جمع کروانے کے ہدایت کی تھی نگران وزیراعظم آج سے متحدر اب امراض کا تین روزہ دورہ کریں گے انوال حق کاکر صدر امراض شیخ محمد بن زائد انہیان سے ملیں گے سرمایہ کاری کے لیے مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط متوقع نگران وزیراعظم پاکستان موسمیاتی تبدیلی عالمی کانفرنس کو آپ 28 میں شکت کریں گے فلسینی قیدیوں کے بدلے ہماس کی جانب سے اسرائیلی ایرغمالیوں کے تیسرے گروپ کو رہا کیا جائے گا جنگ بندی کے دوسرے روز ہماس نے تیرہ اسرائیلی اور چار تھائے شہریوں کو رہا کیا تھا اسرائیل کے قید سے انتالس فلسینی قیدیوں کو رہائی ملی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلیوں کا وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ نیتن یاہو کی رہاشگاہ کے باحت جمع مظاہرین کا وزیراعظم سے مصطافی ہونے کا مطالب میانمار کے مسلح گروپ نے چین میانمار سرحدی گزرگاہ پر قبضہ کر لیا خبر اجنسی کے مطابق مسلح گروپ نے متعدد فوجی پوزیشنز اور چین کے ساتھ تجارت کے لیے اہم شہر پر قبضہ کیا گزشتہ ماں کلیتی گروپوں کے مسلح اتحاد نے فوج کے خلاف کارروائی شروع کی تھی جھڑ پہ جاری ہیں نگرہ وزیراعظم پنجاب سے بابا گروہ نانا کے جنرد دن پر آنے والے سکھیاتریوں کے وفد کی ملاقع سکھیاتریوں کی تجویز اور سفارشات سنی موسی نقبی نے کہا کہ گرجہ والا میں پرانا گردوارہ اور قدیمی حویلیوں کی تعمیر و بحالی کی جائے گی سیاحت کے لیے نہیں سکھ بھائیوں کو پیار سے یہاں بلاتے ہیں چمن میں پاسپورٹ ٹرابلنگ پالسی کے خلاف تاجروں اور مختلف جماعتوں کا دھرنا سنتیس روز سے جاری بابے دوسی سے پاک افغان دو طرفہ تجارت ایک ہفتے سے معتل ہے کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ بابے دوسی کے دونوں جانب تین ہزار مال بردار ایک ہزار سے زائد خالی ٹرک پھنسے ہیں موسیقی اور سوابی سے دلہا اپنی دلہنیاں لینے ہیلیکاپٹر میں پشاور پہنچ گیا آجینی بالا میں دلہن کی رخصتی ہیلیکاپٹر میں ہوئی دلہا نے دلہن کی ہیلیکاپٹر میں جانے کی خواہش پوری کر دی